نہیں ہے تو ایسے میں یہ پکشی اپنے بچے کو ہی مارنے شروع کر دیتے ہیں یہ ان بچوں کو سب سے پہلے مارتی ہیں جو سب سے کمزور ہوتے ہیں جیہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہاں پہ اپنے لمبے چونچ میں فسا کر اس بچے کو ایک ایک کر کے یہ مار رہے ہیں دوستوں سوچئے کتنا دکھت ہے یہ دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ شیر بھی اپنے بچوں کو مارنے کے لیے جانے جاتے ہیں جیہاں آپ کو بتا دوں کہ شیر کئی بھی اپنے بچوں کو ہی مار دیتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ شاید اس لیے بھی مار دیتے ہوں گے کیونکہ انہیں اپنا پیٹ جو بھرنا ہوتا ہے لیکن دوستوں بات یہ نہیں ہے جیہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے آخر کیوں شیر اپنے بچوں کے لیے ہی دانب بن جاتے ہیں دوستوں آپ کو بتانے کی وجہ صاف ہے معاملہ یہ ہے کہ جب شیر نے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تب وہ شیر کے ساتھ مستی نہیں کر پاتے تب وہ شیر کو اٹینکشن نہیں دے پاتے دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اپنی کام واسنہ کو مٹانے کے لیے شیر اپنے ہی بچے کو جان سے مار دیتے ہیں تاکہ نہ وہ بچے رہیں گے اور نہیں شیرنی کو دودھ پلانا پڑے گا اور دوبارہ شیر شیرنی کے پیس جا سکتا ہے یہ ہے جنگل کے راجہ کی سچائے دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے سور اپنے ہی بچوں کو جان سے مار دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کھا بھی لیتے ہیں جہاں کہتے ہیں کہ یہ سور بہت ہی خدرناک ہوتے ہیں یہ اس طرح سے کیوں بیہیو کرتے ہیں یہ کیوں اپنے نیوبارڈ بیبی کو جان سے مار کر انہیں کھا لیتے ہیں کئی سالوں سے ان سوالوں کے اوپر لگاتا ہے رسورج جاری ہے لیکن آج تک کسی کو اس کا پتا نہیں چلا کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک ماں جو اتنے دنوں تک ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے مار کر کھا لیتی ہے یہ کافی سپرائزن ہی ہے فرنز اس سے پہلے ہم نے آپ کو جتنے بھی جانوروں کے بیارے میں بتایا تھا اس میں میل پارٹنر اپنے بچوں پر حملہ کرتے تھے لیکن دوستوں یہاں تو بات ہی الگ ہے یہاں تو مادہ سور اپنے بچوں کو مارتی ہے اور اس کے بعد اسے کھا لیتے ہیں کئی رو سوچ کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ سور ایسا اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ جو درد وہ سہتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے سہتے ہیں دراصل یہ جانور اپنے بچے کو پیدا کرنے کے سمیں کے درد کا گصہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر ہی نکال دیتی ہے ابھی تو کہا جاتا ہے کہ جانور جانور ہی ہوتے ہیں اور انسان انسان اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اشور نے ہم سب کو انسان بنا کر ہمارے اوپر کتنی بڑی مہربانی کی ہے دوستوں کیا آپ نے کبھی کاؤ بودز کا نام سنائے ہیں جیہاں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے انڈے کو کسی اور کے نیسٹ میں ڈال دیتے ہیں جیہاں سب سے مزیدار بیعت تو یہ ہے کہ دوسرے پکشیوں کو کئی بار تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے جیہاں کامال کی بیعت تو یہ ہے کہ ان کے بچے کافی تیز ہوتے ہیں اور جب یہ انڈے سے نکلتے ہیں تو اسے سمیہ سے اپنے حق کے لئے لڑنے لگ جاتے ہیں یہ انڈے سے نکلتے تو ہیں کسی اور کے گھوصلے میں لیکن دوستوں یہ کھانے پینے میں سب سے آگیا ہوتے ہیں انہیں ایکچلی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ماں کون ہے یہ جس کے بھی گھوصلے میں بڑے ہوتے ہیں انہیں کے ساتھ ارجسٹ ہو جاتے ہیں کیا بات ہے لیکن داد دیں گے ان کی ماں کی جو محنت نہ کرنی پڑے بچوں کو بڑا کرنے میں اس کے لئے بچوں کو کسی اور کے گھوصلے میں ڈالاتی ہے خوال یار پھل دوستوں اب ہم آپ کو دکھا دیں ایک اور ایسا پکشی جس کی کہانی ہے سب سے خطرناک اور جو پکشی کافی تیز بھی ہے جیہاں یہ ہیں ایگلز کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دوں کہ ایگلز کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں مارتے لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں مرتے ہوئے دیکھتے ہیں جیہاں دراصل ہوتا ہے یہ کہ جب ایگلز کے بچے ہوتے ہیں تو ان کی ماں جان بوچ کر اپنے بچوں کے لئے اتنا ہی کھانا لے کر آتی ہے جتنے میں ان کے بچوں کے بیچ میں آپس میں ہی لڑائی ہو جائے اور یہ کھانے کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان لے لیں جیہاں اس کے پیچھے کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے دوستوں وجہ یہ ہے کہ ایگلز کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سب سے طاقتور بچہ ہوگا وہ زندہ بچ جائے گا اور جو کمزور ہوں گے وہ مارے جائیں گے یہ دیکھیں ایگلز کی ٹیکنیک بچوں کو طاقتور بنانے کی لیکن بڑی بیعت ہوتی ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے یہ کیسے اپنے ہی بچے کو مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ہے کی نہیں دوستوں کھما لے گا بھی دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پانڈا اپنے بچوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں جیہاں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ دنیا کی سب سے سویٹ جانور مانے جاتے ہیں اور کئی لوگ کے دوارا انہیں ورلڈ کا سب سے خوبصورت جانور بھی کہا گیا ہے پر وہ اپنے بچوں کو مار سکتی ہیں یہ ریالیٹی ہے دوستوں آپ کو بتاتے ہیں کہ جب یہ پانڈا اپنے بچے کو جان دیتے ہیں تو اس سمیں وہ بچے بہت کم وزن کے ہوتے ہیں یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے گھوم سکتے ہیں دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب یہ پانڈا صرف ایک بچے کو جان دیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر کبھی غلطی سے جڑوا بچے جان دے دیے تو محاملہ خراب ہجاتا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ مادہ پانڈا اپنے بچے کو پکڑ کے ہر سمیں اسے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں حالانکہ جب بات دودھ پلانے کی ہوتی ہے تو وہ ایک ہی بچے کو دودھ پلا پاتی ہے اور ایسے میں اسے اپنے ایک بچے کو چھوڑنا پڑتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی پانڈا ایک بچے کو جان دیتی ہے تو پریشانی نہیں ہوتی لیکن جب دو دو بچوں کو جان دیتی ہے تو جنرلی ایک کی موت ہو جاتی ہے دراصل بات ہی یہی ہے کہ یہ اپنے ایک بچے کو بلکل بھی دودھ نہیں پلاتی حالانکہ آج کل پانڈا جب بھی ٹوینز کو جنب دیتی ہیں تو ایک بچے کو انکیوبیشن میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پہ انسان ان کا خیال رکھتے ہوئے انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب سوچئے کہ کسی بھی پانڈا ممی کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو دو میں سے کسی ایک بچے کو ہی چننا ہوگا دوستو جب بھی بیٹھ آتی ہے دولفنز کی تو سب کا ماننا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی تیز ہوتے ہیں یہ بہت ہی سمارٹ ہوتے ہیں اور ان کی ممی اپنے بچوں کا خیال بہت زیادہ اچھے سے رکھتے ہیں ہے کیا نہیں لیکن یہ ساری بیٹھیں کئی بار جھوٹی ہوتی ہیں کیونکہ میل دولفن کئی بار اپنے ہی بچے کو مار دیتے ہیں حالانکہ یہاں بھی بیٹھ رومینس پہ ہی آکے اٹک جاتے ہیں کہتے ہیں کہ دولفن جب اپنے بچے کو جنب دیتے ہیں اس کے کئی سالوں تک وہ کسی بھی میل کے ساتھ رومینس نہیں کر باتے اچھے میں دوستوں کہا جاتا ہے کہ میل جب بچوں کو مار دیتے ہیں تو اس کے بعد فیمیل کو میٹنگ کرنی ہی پڑتے ہیں اب سمجھئے کس طرح کی سٹریٹیجی ہے دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے مچھلیاں اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں شروع شروع میں تو میل فیش اپنے بچوں کے انڈوں کو لیکن بہت پروٹیکٹیو رہتے ہیں لیکن جیسے یہ بچے انڈے سے نکلتے ہیں ان کے پتہ ہی ان کا شکار کرنے لگ جاتے ہیں جیان کہا جاتا ہے کہ اگر بچے تیز ہوئے تو وہ بچ کے نکل جاتے ہیں نہیں تو انڈے سے باہر نکلتے ہیں یہ اپنے باپ کا شکار بن جاتے ہیں یہ ہے مچھلیوں کے کہانی دوستوں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آخر ہوتا کیوں ہے کیوں مار دیتے ہیں کئی جانور اپنے ہی بچوں کو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیمبرج یونیورسٹی کے ایک ریسرچر نے ہالی میں ستندھاری جانوروں میں مادہ ششو ہتیا پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے ان کی ریپورٹ کی سمکشہ بھی تک نہیں ہوئے ہے لیکن اس سے ستندھاری سمودائیوں میں ہتھیاری ماتاؤں کی ویاپکتہ کو سمجھنے میں مطلب گلتی ہے دوستوں نواسی پراجاتیوں میں سے تیس فیزدی پراجاتی میں ششو ہتیا کے مام لپائے گئے ان کا کہنا ہے کہ یہ جیون کے سچائی ہے جب بھی مادہوں کو اس کے فائدے دکھ رہے ہوں گے تب وہ ایسا کر دیں گے انہیں لیمیور, سیل, سی لائن بھالو, بلی, چمگادر, چوہے اور گل ہریوں میں ششو ہتیا کیا ادھاران ملے ششو ہتیا اس پشٹ روپ سے کسی ایک سموہ یا نواز تھان تک سیمیت نہیں تھے لیکن کئی ماملوں میں